موسیقی 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 نمک دال کے اچھا سا گھون لیا ہے تھوڑا سخت گھوننا ہے ہم نے آٹا تو یہاں کھٹی میٹھی چٹنی بھی تیار ہے دیکھیں تو یہاں آٹے کو ہم نے چھوٹے چھوٹے بال بنانا شروع کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد بیلنا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم بنائیں گے ساموسے آپ بول دے کیا بندر ہے ہم بنائیں گے ساموسے ساموسے ہم بنائیں گے ساموسے ہم بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آلو کا مسالہ بھی ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے ریسیبی آپ کو مل چاہے گی اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو اس کے ریسیبی بھی دے دیں گے تو یہاں ہم نے ساموسے بنانے سٹارٹ کر دیئے ہیں زائر ہے بہت سارے بننے ہیں تو اس لئے زیادہ کام ہے تو یہاں ہمارے ساموسے بن کے تیار ہو گئے ہیں تقریباً ایک کلو میدے میں ہمارے ساٹھ ستر ساموسے بنے ہیں ماشرہ سے اور بہت ہاتھ دک گئے ہیں کام کر کر کے چھولے جو کہ دوپیر میں ہم نے بنا لیے تھے اس کو دوبارہ سے چڑھا دیا ہے گاڑا کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں ساتھ میں ہم نے جو نمک پارے بنائے تھے جو این میں میدہ بچا تھا اس کو ہم نے فرائے کرنا شروع کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپی اور کرنے کے لئے ہلکی آنچ پر اس کو دیر تک فرائے کرنا ہے تاکہ اچھے سی کرسپی سے بنے تو اسی کے ساتھ ہمیں تیل کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے اسی حساب سے ہم اپنے ساموسے دالنا شروع کریں گے ساتھ میں ہماری جو ہے چھولے بھی چڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ گاڑے ہوتے رہیں گے اور دیکھیں گاڑا انہیں شروع ہو گئے ہیں تو بس یہاں ہم اپنے چھولے کو بھی بن کریں گے جیسی گاڑا ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے ساموسے بھی تلنا شروع کر دیئے ہیں ساموسے دال دی ہیں ہم نے اوئل میں اور ہمارا سارن بھی تیار ہے یہاں پر ہم نے سارے ساموسے نکال لیے تلنے میں ٹائم لگے گا سیو بھی ہم نے مگا لیے سوری پاپڑی چیٹ کے لئے ساموسے چیٹ بننے والی ہے تو اس وجہ سے تو یہ ہم نے ایک ٹرائے کر کے دیکھا ہے ساموسے دال کے سب چیزیں دال کے اور ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی آپ کو دکھائیں گے پوری طرح کہ کس طرح بنے گی تو یہاں دیکھیں جو ساموسے پرس جو شیفٹ ہی وہ نکل گئی ہے اب ہم سیکنڈ جو ہے شیفٹ دالنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ تھی کرسپی بنے ہیں کہ سب کھانے والے کھاتے دے جائیں گے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے بنانا ہے ساموسے چاٹ جو کہ باہر ملتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ساموسے جو تل کے رکھے ہوئے تھے ان کو توڑنا شروع کر دیا ہے ابھی بہت گرہ میں ہے تو اس لئے ٹوٹنے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے ہم نے سپون کی مدد لی ہے آپ چاہیں اگر ٹھنڈے ساموسے ہوں تو ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں تو جیسی ساموسے ٹوٹ جائیں گے تو ہم اس کے اندر دالیں گے چھولو کا سالن ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے تو وہ دال رہے ہیں ہم اس کے اندر تو جتنے زیادہ آپ کو پسند ہے جتنے زیادہ دال سکتے ہیں جتنے کم دالنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ کو اس طرح سے پسند ہے تو ہم نے دال دیا ہے اچھا سا چھولو کا سالن ساتھ میں ہم نے دالی کھٹی میٹی چٹنی جو کہ امیلی اور حردنیا پودینہ زیرہ اسف دلکے اور گھوڑ دلکے بنی ہے ساتھ میں ہم نے جو رائتہ بنایا تھا زیادہ میں ہم نے دالا تھا ہری میٹچے حردنیا اور پودینہ بس اس کو پیس کے ہم نے دہی میں دال کے وہ رائتہ بن گیا تھا ساتھ میں ہم نے اوپر سے سیو دال دیئے اور اس کے ساتھے ہم پیاس دال رہے ہیں تو یہ ہماری مزیدار تھی چاٹ بن کے تیار ہو گئی ہے اور اس کے اندر ہم بہت سے چیزیں اپشنل ہیں یعنی کہ چاٹ مسالہ اگر آپ چاہتے ہیں زارہ کھانا تو چاٹ مسالہ بھی دال سکتے ہیں چاہتے ہیں آپ انار کے یعنی کہ دو چرپیس شو کے لیے یعنی کہ ڈیکوریٹ کے لیے آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اور یعنی اچھے لگیں گے آلو بھی آپ دال سکتے ہیں یعنی آلو وائل کر کے اوپر سے وہ بھی دال سکتے ہیں تو یہ سب اوپشنل چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر آپ دال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو ہے پوری یعنی سب بہت چاٹ بن کے تیار ہو چکی ہے سب چیزوں کی ریسپی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ کمنٹ کر دیں گے کہ ہمیں اس چیز کی ریسپی چاہیے وہ سموزا کو چاہیے سموزا بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بلکل پروفیشنل طریقے سے بنا ہوا اور اچھا بلکل لگ رہا ہے آپ خود دیکھ لیں شیپ وغیرہ بھی بلکل خراب نہیں ہے تو آپ کو اس کی ریسپی چاہیے چٹنیوں کی ریسپی چاہیے یا پھر آپ کو چھولو کی ریسپی چاہیے تو ہم آپ کو وہ ریسپی دے دیں گے ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں ہماری چینل کے بارے میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دیکھتے رہیں ہماری چینل ہماری چینل پر میں